توہینِ عدالت کیس میں معاونِ خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوسہ شکاوان کو پھر معافی نہ ملی اور چودہ نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا گیا عدالت نے وفاقی وزیر غلام سرورخان کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا سلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر حوابازی غلام سرورخان اور معاونِ خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوسہ شکاوان کے خلاف توہینِ عدالت کیس پر سمات ہوئی معاونِ خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوسہ شکاوان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منولا کی سربراہی میں قائم بینچ کے روبرو پیش ہوئیں سمات کے دوران درخواست گزار کے وقیل نے موقف اختیار کیا یہ وفاقی وزیر غلام سرورخان نے کہا کہ نواز شریف کی رہائی ڈیل کا حصہ ہے لہٰذا ان کے خلاف توہینِ عدالت کے تحت کاروائی کی جائے عدالت نے فردوسہ شکاوان کو روز ٹرم پتلب کیا اور چیف جسٹس اثر منولا نے استفسار کیا کہ بتائیں کہ وفاقی وزیر نے ایسی کوئی بات کی ایک وزیر کیسے کہہ سکتا ہے کہ جھوٹی میڈیکل ریپورٹ پیش کی گئی یہ بہت حساس معاملہ ہے حکومت اپنے وزراء کے ذریعے خود اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے پھر دو ساشک ایوان نے کہا کہ یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے وزیر کی اپنی رائے ہو سکتی ہے وزیر آزم کے نوٹس میں لائے جائے گا میں وفاقی وزیر کی طرف سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں چیف جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کو پارلیمنٹ پر مکمل اعتماد ہے اگر وفاقی وزیر ایسے بیانات دیں گے تو اعتماد اٹھ جائے گا چیف جسٹس نے ریجی ٹی وی چینل کی پروگرام کا سکرپٹ منگوا کر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے ہدایت کر دی ہے عدالت نے وفاقی وزیر غلام سرور کو نوٹس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کرتے ہوئے فردوس آشی قوان اور غلام سرور کے خلاف تو ہی نے عدالت کیس کی سما چودہ نومبر تک کے لئے ملتبی کر دی ہے